مکہ منتری اشوک گیلوت ان دنوں ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے روجانہ پترکاروں سے روبرو ہو رہے ہیں شینیوار کو پترکاروں سے وی سی کے جریعے باتچیت میں سی ایم گیلوت نے کہا کہ دیش میں سب سے زیادہ کورونا ٹیسٹ کرنے والا راجستان پہلا راجب بن گیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پرواسی مزدوروں کو لانا ہماری پرات مکتا ہے اس کے لیے ہم پی ایم موڈی اور انہے راجیوں کے مکہ منتریوں سے لگاتار سمپر کر رہے ہیں اس معاملے میں کینڈر کی گائیڈ لائن کا ہی پالن کرنا پڑے گا ایک انہے سوال کے جواب میں مکہ منتری نے کہا کہ راجستان میں 20 اپریل سے موڈیفائیڈ لوگ ڈاؤن لاغ ہوگا اس کا مطلب ان کو سب کرنے کی چھوٹ جیسا کچھ نہیں ہے یدی کسی بھی لوگ ڈاؤن کا کہیں پر بھی اُلنگن ہوا تو ہم لوگ سکتی بھٹیں گے کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا اور دیوگک ایکائیوں کا کام ہے انہوں نے ایک انہے سوال کے جواب میں کہا کہ گائیوں کو چارہ پانی ملے اس کے لیے گوشہ لاؤں کو اندان دیا جارہا ہے کورونا ووریرز پر حملے کے سوال میں جواب مکہ منتری نے کہا کہ کوئی بھی دوشی ہوگا اس پر بغیر سنوائی کاروائی ہوگی کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا بھلے ہی وہ کسی بھی دھرم جاتی یا سمپردائی کا ہی کیوں نہ ہو انہوں نے بتایا کہ اب ہمارے پاس پچاس ہزار ریپیڈ کٹ آ چکے ہیں کورونا کی جانچ میں اور تیجی آئے گی نیم قائدے ہیں ان کو بریک نہیں کرے ان کو فولو کرے ایکٹیوٹی شروعنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تمام جو پہلے لاؤں دیستکی میں آپ کو ماسک کی بات کی گئی تھی کمپس ہی جا گیا ہے شوشل ڈسٹنس ہی میندل کرنی ہے تو وہ فیکٹی میں کرنے پڑے گی تمام قائدے جو بنائے ہوگے وہ ان کو لاؤں کرنے پڑے گے اور اس کی جمعہ ماری فیکٹی کے مالک کی ہوگی اور سرکاری جو ادھکاری ہوں گے وہ اس کو کبھی کبھی مانیٹر کرنے گے اور جمعہ ماری انڈسٹری کے مالک کی ہوگی نمبر ایک جو فیکٹی میں مردور کام کرتے ہیں وہ امیجیٹل شروع ہو سکتی ہے یا جو مردور باہر تھے وہ بسوں سے لائیں گے تمہیں پاس ہی بستہ کرنے پڑے گی یہ تمام ڈیٹل گائلہ نے بتا جیا گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کیونکہ لوگ بہت سمردار رہاستان کے اندر اور سمرداری سے کام آمی تک لے رہے ہیں اس لئے لوگ ڈاؤن یہاں پر کامیاب رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آگے بھی کیونکہ تین مہی تک کے لیے بڑھا جیا گیا ہے اور بیس اپریٹ سے موڈیفیڈ ہو رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہی سیو وہی اننساشن دیکھنے کو ملے گا اور ہم چاہیں گے کہ راجتان کیسے نورمل اس طرح کی طرف آگے بڑھے اور دیسہ میں پوری طاقت جوکرہ کی سرکار نہیں اور اسی روپ میں ہم لوگ ٹیسٹنگ کی بات کریں تو مباردہ کہتے ہیں کہ پورے دیس کے اندر سب سے زیادہ ٹیسٹ کرنے والا راستان بن گیا ہے ٹیسٹنگ پورے ہو رہیے ریپیڈ ٹیسٹ کے پیر آ چکے ہیں ان کا یوز ہونا شروع ہو گیا ہے پی سی آگے ٹیسٹ چلتے رہیں گے کیونکہ کنفرمیٹری وہی ہے جانا اس پہ گار سے ہم چاہتے ہیں کہ جو پروٹوکول نیردنز کیا ہے چاہے بھارسائیگا نے کیا ہے چاہے ہم نے اپنے سرم پر لاغو کیا ہے اس کے آرار پر یہ پوری تراشتی سے مقابلہ کر سکیں مجدروں کی بات آتی ہے ابھی تو فہنٹلہ یہ ہوا نہیں ہے کہ آپ مجدروں سے آنام بنان کر سکتے ہیں کیونکہ کئی راجے بچ میں آتے ہیں راجترین پروہ ہی چاہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں آ جائے ایک بار اور بار سے گار جب تک علومی کرے گی تو جا آسام ہو جا بھنگار ہو جا تمیناڈو ہو چاہے کنڈگا ہو چاہے آندھر پدیس ہو یا مہاراشتھ ہو راستے میں آنا اس کے لیے کٹھن ہے یہ آنے پا رہے ہیں میں نے پراج کیے ہیں میں نے بات کی مکشمنتی درموں سے یہ تو کوٹا کو لے کے کوٹا کے چھاتے جو پھرسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھار سے گار سے چیپ سیکرڈ اس طر پر کئی دور کے چائشہوں کے بعد میں کچھ حل نکلا ہے کہ بھار سے گار اگری کر گئی ہے کہ جو راجت سے گار میں تیار ہو لینے کے لیے وہاں پہ آپ ایلو کر سکتے ہو تو یو پی نے دو سو دہ سو بھر سے بھیجی وہاں پہ ہمارے چاہتے جا چکے ہیں آہ چھتیس گھر میں نے بات کری مکشمندی جیس سے آسام میں سنے والے سے بات کری آسام کے مکشمندی جیس سے بنگال میں میں نے ممتہ دیدی سے بات کری آندھر پردیس میں گیرل مو نیڈی سے بات کری اور یہ میں نے ریکوشٹ کری ہے کہ ایک تو ہمارے جو پرواشی ہیں ان کا آپ پورا کھار رکھیں کیونکہ انہیں بیچے نہیں بڑھتی جا رہی ہے اور بھار سے گار نے لوگ کیا نہیں لانے کے لیے دوسرا کھانے پینے کی برستہ ہے وہ تھوڑا اور آپ بسیس دیاں رکھیں اپنے اندیکار میں سے بات کریں ان تمام اور پنجاب اکھیمندی سے پہلے بات ہوئی چکی تھی انہوں نے کافی ایکیوپنی بھیلے راستان کے اندالوں کیے تھے تو چاروں اور ہم لوگ سمپرک میں ہیں اور یہ سب کو کہا گیا کہ چیپ سیکیٹری چیپ سیکیٹری کوئی ارچن آئے گی تو آپ آپ پر میں وہ بات کر لیں گے اور سمیشیا کے سمادان کرنے میں سی ایس اسٹر کا جو وارتالہ ہوگا اسے محمید کرتا ہوں گی وہ اسے محمید کرتا ہوں گی